ہلو فینڈس ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے لیفٹ اوور جو ہم نے گھی بنایا تھا اس کے ماوہ سے ہمیں بنانی ہے سوجی کی برفی تو سوجی کی برفی بہت ایزی ہوتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے لیفٹ اوور ماوہ جو کی ایک باول ہے جس سے میں نے گھی نکالا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی وہی ماوہ ہے یہ گھی کا جو اس کا بچ جاتا ہے اس کو ہمیں یوز کرنا ہے تو یہاں میں نے ایک باول لے لیا ہے اسی میجرمنٹ سے میں نے یہاں پر لیا ہے سوج جس جس باول میں مлавع ہے اتنا ہی میں نے یہاں پر سوجکو لیا ہے اور اسی باول سے میں نے لیا ہے شگر میں نے سوگر میں لیا ہے کوئی برطن لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویلیبیل ہو تو ہمیں اس کو سوجی کو بھوننا ہے اچھے سے جب تک اس میں اچھی سی سمیل نہیں آنے لگے اور یہ اچھے سے بھون نہیں جائے گولڈن اب تک ہمیں اس کو بھون لینا ہے اور اس کو ایک پیٹ میں نکال لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے جیسے کی میں نے کیا ایسے کر لیں اب جو ہماری کڑائی تھی اس کے اندر ہمیں ایک ٹیبل سپون کے تقریباً ڈالنا ہے دیسی گھی یہ اوپشنل ہے مہاوے کے اندر بھی اتنا گھی ہوتا ہے کیونکہ وہ دیسی گھی کا بچا ہوا ہوتا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ایکسٹرا گھی یوز کر سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہیں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب ہمیں یہاں پر جو ہمارا یہ مہاوہ بچا تھا جو گھی کے اندر سے بچتا ہے وہ ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے ہمیں مارکٹ سے مہاوہ مانگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کو لیفٹ اوور کا ہی بنانا ہے قتلی تو یہ دیکھئے یہ بہت ہی ڈیسٹی بنتی ہے اور آپ اس کو ویسٹ نہ کریں اور بلکل آپ اس کو یوز کریں اور اس ریسپی کو ضرور کریں تو میڈیم فلیم پر میں نے اس کو بول لیا ہے یہ اچھے سے ملٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پر ڈرائی فروٹس ایٹ کر دینا ہے جو کی میں نے الگ نکال کر رکھے تھے اس میں سے کوکونٹ پاورڈر وغیرہ وغیرہ جو بھی میں نے ڈرائی فروٹس لیا ہے وہ میں نے ایٹ کر دی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھ یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک کپ تقریباً پانی ایٹ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر میں نے جو میں نے ایک باول شگر لے کر رکھی تھی وہ ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینی ہے ساتھ میں ہی ہری الائچی کے بیج بھی ہیں یہاں پر سفید الائچی کے وہ بھی میں نے تین چار الائچی کے ایٹ کیے ہیں اچھے سے ہمیں یہاں پر شگر کو مکس کرنا ہے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے شگر میلٹ ہو چکی ہے اب ہمیں یہاں پر جب یہ اچھے سے اس طریقے سے پکنے لگے اس میں بابلز آنے لگے تب آپ یہاں پر ایٹ کر دیں سوجی جو کی میں نے بھونکر رکھی تھی وہ ہی میں نے یہاں پر ایٹ کی ہے فلیم کو میڈیم رکھا ہے جو دھیان ہے وہ فلیم پر دینا ہے تو اس کو اس طریقے سے چلائیں اچھے سے مکس کریں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر آدھا کپ دودھ ایٹ کر دینا ہے کیونکہ جو ہماری سوجی ہے وہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہوئی ہے تو تھوڑا سا ہمیں اس کو سوفٹ بھی کرنا ہے اور زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنا ہے ورنہ جو قتلی ہے وہ ہماری جمیں گی نہیں تو اس لیے ہمیں بس یہاں پر آدھا ہی کپ دودھ ایٹ کرنا ہے اچھے سے اس کو چلاتے رہنا ہے اس طریقے سے فلیم کو ہمیں اس مومنٹ پر ہائی کر دینا ہے اور اچھے سے آپ اس کو چلائیں یہ دیکھئے جب تک یہ اس طریقے سے سمٹ کے نہیں آنے لگے جب تک کہ اس کی قتلی جو ہے وہ جمیں گی جمیں گی ھائمیں اچھے سے بھونتے رہنا ہے اور اب ہمیں یہاں پر س pro سمر kiss دینا ہے یہ دیکھئے میں نے ایک پلیٹ اسے کو نکال لیا ہے Cinnamon اگل子 کو ریشے کر دینا ہے پھلا دینا ہے اچھے پلیٹ پر اور اس کو اس طریقے سے دیکھئے بہت ہی اچھے سے آپ اس کویں پھلا ہوا hein اس کا نکال لیا میں اس کا تک پھلا کیا جتنی کا موٹی اس کا کپلی رکھنا ہے کتنے کے لیے وہاں آپ اس容 کا سمر인가 کریں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تو میں نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا آدھا گھنٹے کے لیے اوپر سے میں نے گارنیشنگ کر دیا ہے پسٹا وغیرہ سے آپ جو بھی ڈرائی فروٹس یوز کرنا چاہے آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر پسٹے سے گارنیش کر دیا کیونکہ یہ بہت ہی کلارفول لگتا ہے گرین گرین تو اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اب ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے آدھا گھنٹے کے لیے اور پھر ہمیں اس کی کرنی ہے کٹنگ تو چلی آئیے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں آدھا گھنٹے کے لیے یہ دیکھئے میں نے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کی کٹنگ بھی کر لیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے بہت ہی اچھی ہماری برفی بن کر ریڈی ہوئی ہے اور اس میں ہمیں بزار سے کچھ بھی لانا نہیں پڑا ہے یہ ہمارے لیپٹ آور مہاوے کی برفی ہے اور اگر مارکٹ جیسی بنی ہے دیسی گی کی بنی ہے بہت ہی ڈیسٹی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو بیل آئیکن ضرور کلک کریں اور مجھے کمینٹ کر کر